اللہ سبحانہ وتعالی سیزنا القرآن الكریم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سے درو اللہ سے درو وکونوا معا الصادقین اور بی بی دا پیپل دوز ہوا صادقین صادقین سچے جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ ہم سچ بولتے ہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کہنے والے بہت ملیں گے آپ لیکن اگر ان کے ساتھ جاؤ اگر ان کے ساتھ ہو جاؤ تو ایمان بچنا یا آگے بڑھنا تو دور کی بات انسان تو ایمان سے ہاتھ دو پھٹے ایسی حالت ہو جاتی ہے لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی سچے جن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کوئی سچا ایسا بھی ہے کوئی سچ بولنے والا ایسا بھی ہے تاریخ کے دامن میں جو سچی بات کرتے ہیں ایک ایسا سچا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ بھی سچا بن گیا جو جس پہ ان کی نظر پڑ گئی وہ بھی سچا بن گیا جو ان کے ساتھ رہا وہ نہ صرف سچا بن گیا وقت کے وقت کا ولی بن گیا ولی کامل بن گیا یہ مقام بھی ان کو میسر آ گیا آئیں ہم دیکھتے ہیں جیلان کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ایک ننہ سا بچہ ہے وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے آ کر کے کہتا ہے امی آئی وانٹو چاویل ٹو بغداد ماں میں بغداد کا سفر کرنا چاہتا ہوں موم ایس بیٹا وائی وانٹو ٹو 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 بغداد میں اپنے نانا کے دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں ماں کے لیے یہ لمحہ بہت دشوار تھا ظاہر سے بات ہے کہ ہم کبھی تھوڑے لمحوں کے لیے کہیں جاتے ہیں تھوڑی دور کے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہیں اپنی ماں یا اپنے اقارب اہل اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے تو وہ لمحے ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں لیکن اس وقت جب ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ تھا پریشانی ہی پریشانی تھی دینجر ہی دینجر تھا ایسے میں ایک چھوٹا سا بچہ آگر کہ اپنی ماں سے کہے کہ ماں میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو ماں کے لیے وہ لمحہ بہت دشوار تھا تکلیف دے تھا مشکل تھا لیکن ماں کہتی ہے کہ بیٹا اچھا آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ جاؤ اگر آج کی کوئی ماں ہوتی تو ماں نصیحتیں جو کرتی تو نصیحت میں کہتی کہ بیٹا سنو فلان جگہ کا وہ مت کھانا فلان جگہ کی وہ چیز مت پینا اپنی طبیت کا خیال رکھنا وقت پہ سو جانا اور بیٹا اپنی طبیت کا خاص خیال رکھنا آج کی ماں ہوتی تو یہی نصیحت کرتی لیکن وہ ماں بھی حضور غوث عاظم کی ماں تھی وہ ماں بھی جو تھی وہ ماں بھی ولیہ تھی وہ ماں بھی ولیہ تھی حضرت عم الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر وہ ایسی ولیہ تھی ایسی ولیہ تھی جانتے ہیں آپ یوں ہی بچے ولی نہیں پیدا ہوتے کوئی غوث کوئی خواجہ کوئی قطب کوئی خواجہ کوئی داتا ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے کوئی خطب پیدا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں ایسی ہو جو خطب کو جنم دیں کوئی غوث بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں ایسی ہو جو غوث کو جنم دیں یہ ساری چیزیں ماں کے کردار پہ تو ڈپینڈ کرتی ہیں یہ سارے معاملات ماں کے کردار پہ تو ڈپینڈ کرتے ہیں ماں جتنی متقی ہوتی ہے پریزگار ہوتی ہے اتنے ہی بچے نیک پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی بچے متقی پیدا ہوتے ہیں